موسیقی 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 دیوار پر لکھے یہ چند الفاظ یہ دکان بکاؤ ہے آتنک خوف اور ناراضگی کی وہ داستہ بیان کرنے کے لئے کافی ہیں جو نہ کہ بل سوبے کی سرکشہ بیوستہ پر سوال کھڑی کرتی ہے بلکہ حاکموں کو پلائین کی سبگاہت سے بھی آگاہ کر رہے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے پلائین سوبے کی جس زمین پر پلائین کی آہت سنائی دے رہی ہے وہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اپرادیوں کا اقبال بلند ہونا بیانپاریوں کے پلائین کیا سبب بن چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں رازدھانی دلی سے مہج سو کلومیٹر دور شاملی جلے کی جلے کے کہرانے میں پلائین کا معاملہ بھی تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کتھانا باون سے بھی بیانپاریوں نے پلائین کرنے کا سنکیت دے دیا ہے اور اس کے پیچھے کارنل کچھ اور نہیں بلکہ اپرادیوں کے دستہ ہس کے سامنے کمزور پرتی پولسنگ کو مانا جا رہا ہے چلیے سسپین سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں پورا معاملہ سلسلیوار طریقے سے اپنی دکانوں پر یہ دکان بکاؤ ہے لگ دینا کسی کو بھی گمارہ نہیں ہوگا لیکن شاملی میں بیانپاریوں نے اپنی دکان پر یہ دکان بکاؤ ہے لگ دیا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا ایک گصہ ہے انہوں نے نہ کیول دکانوں پر یہ لکھا بلکہ بازوار بند کر کے پولس اور جلہ پرشاہشن کو پلائن کرنے کی دھمکی تک دے ڈا دی جس کے بعد پولس کے نید نوڑی ہوئی ہے اس سب کے پیچھے کے کارنل کو اگر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو بتائیں کہ تین دن پہلے حسن پر روحادی میں مولو جندل کے گھر ایک ڈکیتی ہوئی تھی جس کا پولس ابھی تک کھلاسا نہیں کر پائی ہے اسی لئے بیاپاریوں میں گفتا ہے موسیقی لوگوں کی کوئی پھلنے ہی سکتا جب اتنی بڑے جہاں اتنا بڑا سیف مکاند ہیں اور جہاں ایسے گڑھ ہیں یہ لوہری کا یہاں بدماز کا پڑھنے کا کوئی جریا ہی نہیں تھا لیکن وہ بھی سیف نہیں رہا تو یہاں کوئی سیف نہیں ہے سچا پولیس صدیقاری موقع پائے کیا موقع پائے دورانت آئے لیکن آسواسن دے رہے ابھی تک ہاتھ تو ہمارے کچھ نہیں لگا کس کے بھروسے ہم یہاں جیون مٹائے گے ہم بڑے ہیں ہمارے بچے ہیں ہم کیسے یہاں رہے گے مار پیٹ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو جب اتنا مارا اتنا مارا کہ ہم کیا کہہ سکے جب وہی پیٹ گیا تو ہمارا کون یہاں رہنے والا کیا درم ہے بتاؤ کس کے سارے رہنے ویہاپاریوں کا آروپ ہے کہ پولس کپتان نے گھٹنا کا جلد ہی خلاصہ کرنے کی بات کہی تھی لیکن ابھی تک پولس اسے پورے معاملے میں فیل ثابت ہوتی نظر آئی ہے ویہاپاریوں نے بازار بند کرتے ہوئے کاروائی نہ ہونے کی صدی میں پولس کو پلائن کی چیتابنی تک دے ڈالی ہے جس کے بعد سے پولس اسے پورے معاملے کو لے کر بے چین ہے وہی دوسری طرف چناوی دور میں نیتا بھی اس پورے معاملے کو بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر کوئی صرف اور صرف اپنی رازلے تک روٹیاں سے ایک داؤ اے نظر آ رہا ہے بہت کمبھی رہی ہے اور کترناک بھی ہے اور پورا گاؤں اس بات کو لے کر دکھی بھی ہے کیونکہ یہ کٹنا جو ہوئی ہے کاؤں کے پیچھو بیچ ہوئی اور مطلب ویسے بھی جو ارثیق نقصان وہ تو ہوا ہی ہوا لیکن جس طرح مار پیٹائی اور سیف یہاں سے نکل جانا اتنی بڑی گھٹنا کر گئے یہ پودھی جائنا کمبھیر بات ہے اچھا جیسا صبح صبح ڈکیسٹی پڑھی بھی نوٹ جگہ کیا اسی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی جی ہاں اسی کی وجہ سے بلکل اچھا کتنا ویپاری ہے جو یہاں پہ یہاں سے جانے پہ تو ہی آ رہا ہے ابھی تو یہ مان لو لگ بگ لگ بگ پورا بجار جتنے بھی دوگان دار ہے وہ سبھی اس بات کے لیے بیچار کر رہے گا نوٹ جانے میں پہتا ہے حسنپور لوہاری میں تین دل پہلے مونو جندل کے گھر قریب پانچ بدماشوں نے دھاوا بولا تھا بدماش اتنے شاتر تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے پڑوسی بیر سنگھ کے پڑیوار کو بندک بنایا اور پھر بیر سنگھ کی بیٹی کو گن پوائنٹ پر لے کر اس کے مادیم سے مونو جندل کے گھر دروازہ پھلوایا اور اس کے بعد دھر میں گھوش کر پورے پریوار کو مہرپیٹ کا دھواندک بنایا نے زوران بدماش اتنے شرک کیش سمیت لاکھوں کی قیمت کے گہنے اور انسامان لوٹ کر پڑار دے گئے پولیس تو جبی آگی دی دس منٹ میں ہی جہاں پولیس نہ تو کوئی امید اکتہ ہی نہیں پولیس سہی جو کر رہے پورا رہو سہی جو کر رہا اچھا جیسے مارکٹ بند ہے آپ کے پکس میں بیپاریو نے مارکٹ بند کی گئے گاروائی کنی ہو جیسے بیپار کا نقصان ہونے لگا بیپار کا تو سب نقصان ہے جی سارا کام پند پڑھا جی پورے کام پند ہے جی کوئی نے کام کرتا اچھا کر اس طریقے سے چلدارا دو چار دن پانچار دن میں آروپی نہیں پکڑے پھر آپ لوگ کیا چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں کھوڑتا ہوں آپ کی پروگریس ہم لوگوں کو ہو گئی ہے کچھ لوگوں کے نام کی جانکاریاں بھی ہوئی ہیں اس سمبند میں پانچار تیمیں بنا کے الگ الگ پیزی گئی ہیں اور ہم لوگ زلدی اس کو ملجیلو کو پکڑ کے اور اس کو آرکاوٹ کر دیں اچھا جس طریقے سے پولیس کی ایک طریقے سے ڈکیاتی ہوئی گٹنا ہوئی ابھی تک دو تین دن آج بیچ چکے ہیں کوئی آروپی گرفتار ہوا بھی تھا نہیں ابھی کوئی نہیں لیکن اس سمبند میں کئی ٹیمیں ہماری گئی ہوئی ہیں باہر ایسو زی بھی کام کر رہی ہے اور اس میں کافی پروگریس ہے زلدی ہی ملجیلو پکڑے اس گھٹنا کے بعد سے مورو جندل کے گھر پر پی ایسی کا پہرہ بٹھا دیا گیا ہے لیکن واردات کتنی دن بعد بھی پولیس کے ہاتھ سے خالی ہے پولیس کی سستچال کی وجہ سے ویاپاریوں نے پلائن کی چیداب نہیں دی ہے ایسے میں سوال اٹنا لاجمی ہے کیا اسی پولیس عوضہ کے دم پر اکھلیش پھر سے مشن دھوردہ سترہ فتح کرنے کا دم بھرتے ہیں کیا یہی ہے اکھلیش کا ویاپاری فریم اگر ایسا ہے تو ماف کیجئے گا جناب آپ کے خواب کو گھل لگیا ہے جلد علاج کیجئے ورنہ شیشے کے مکان اور خواب کو ٹوٹتے دیر نہیں لگتی کیونکہ جس گاؤں میں یہ گھٹنا گھٹی ہے وہاں سے بیشی سماج پہلے ہی اپراد اور اپرادنی کی وجہ سے کنارہ کر چکا ہے اور اگر یقین نہیں ہوتا تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی وہ دھول میں پڑی فانک چھان رہی لالا شوک کے گھر ہوئی تکیتی کی فائل منگوائیے اور خود دیکھئے ہم کتنے صحیح اور کتنے قرد بڑا سوال ہے جس دیش میں اسی دیش کے لوگوں کو اسی دیش کے لوگوں سے ڈر کر بھالنا پڑ رہا ہو وہ آکھے کون ہو سکتے ہیں وہ مانوطہ کے دشمن ہو سکتے ہیں وہ سماج کے دشمن ہو سکتے ہیں وہ ترکار کے دشمن ہو سکتے ہیں اور ایسے دشمنوں پر ابھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کہنا پلائن پورے دیش مچارچہ کا وشیر بنا تھا اور شاملی میں ایک بار پھر سے پلائن کہیں اس بار کی رازنے تک دشا اور درشاہ ہی نہ مہتی چرون سینی کے ساتھ اسپیشل ڈیسک کے لیے ہمیں سینی کی رپورٹ تو اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے شاملی میں پلائن کی دستک ہے ایک بار پھر سے ویاپاری پلائن کرنے کے لیے مجبور ہے یہ وہی علاقہ ہے کہرانہ کا ہی علاقہ آتا ہے سانسد حکم سنگھ حکم سنگھ نے 346 پریواروں کے پلائن کے لیے شجاری کی تھی رازنے تک سترگرمیاں پڑ گئی تھی لیکن اب وہ خود ویاپاری سامنے آئے ہیں اب خود ویاپاریوں نے اپنا درد سب کے سامنے رکھا ہے ویاپاریوں نے پلس کو چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر بدماشوں کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو وہ یہاں سے پلائن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اسی پورے مددے پر کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بی جے بی سے دھرمویر بالیان بی جے پی نیتا کانگس سے بلکر شوہدری مہیلہ پرکوشت کی نیتری ہیں اس کے ساتھ سمجھوڑی پارٹی سے راحل ورما پردیش سچیف ہے سمجھوڑی پارٹی گئے تینوں مہمانوں کا سواغت ہے سمجھوڑی ٹوڈے میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا سمجھوڑی پارٹی راحل ورما راحل جی آپ یہ بتائیے کرانہ میں پلائن کا مددہ ہوتا ہے سمجھوڑی سرکار بولتی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جب اینا چارسی کی ریپورٹ آتی ہے مانوہ دکار آئیو ریپورٹ جاری کرتا اور بتاتا ہے کہ پلائن ہوا ہے اس کے بعد پھر سمجھوڑی سرکار کہتے ہیں کہ ہاں بھی اب جانچ ہوگی اور اب کاروائی بھی ہوگی جو جانچ کریں گے لیکن اب جو ہو رہا ہے شاملی میں اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھئے یہ چنہوی سمیں ہوتا ہے تو راجنیتک پارٹی ترہ کی باتیں کرتے ہیں جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ شاملی اور کہرانہ کے اندر جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں جنپر مزفرنگر کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو مزفرنگر میں دکان کرا دی پریوار ان کا وہاں رہ دی بیاپاری درستی کون سے اگر کوئی آدمی کئی بھار کاروبار کرتا ہے بہت لوگیں جنہوں اترانچل میں جا کر بزنس کیا بہت لوگیں جنہوں نے اترانچل سے آ کر اتر پریش کے اندر بزنس کیا بہت لوگیں جنہوں نے ہریانہ سے آ کر پنجاب کے اندر بزنس کیا تو بیاپاری درستی کون سے کاروبار کی درستی کٹ جانا وہ ایک الگ ہے لیکن کوئی گھٹنا ہو کر کوئی درس اہم کر ماں سے کوئی پلائن نہیں ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے راحل جی آپ کیسے سے نکار سکتے ہیں یہ مانتے ہیں پلائن سبھی کرتے ہیں نوکری کرنے کے لئے انسان ممبئی بھی چلا جاتا ہے امریکہ بھی چلا جاتا لیکن اگر کسی جگہ سے ہندوستان کے اندر سے پردیش کے اندر سے انسان کو اپنا گھر اس لیے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ گنڈے بدماشوں سے پریشان ہے تو ایسے میں اس سے بڑا درباگے کچھ اور نہیں ہو سکتا نہیں نہیں اتر پردیش کے اندر اگر آپ اپرادی درستی کو اٹھا کر دیکھیں جو پچھنی سرکارے ہیں ان کے مقابلے آج بھی اتر پردیش کے اندر کرائیم بہت کم ہے آپ برابر میں ہریانہ میں دیکھئے دلی میں دیکھئے جہاں پر آئے دن کرائیم ہو رہے ہیں مزفر نگر کے اندر صرف راجنیتیگنگر جو سانسد ہیں نشتیت روپ سے وہ اپنی ایک آگرتہ کھو چکے ہیں کیونکہ راجنیتیگ روپ سے وہ بلکل انہیں کوئی پوچھ نہیں آتا وہ کتم ہو چکے تھے راہول جی آپ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائیم کا گھڑا ہے کم ہوا ہے اور آپ کمپیر بھی کر رہے ہیں اپنے ساتھ والے سٹیٹ سے آپیں بتائیں اگر میں اکڑوں کی بات کر رہے ہیں تو کرائیم اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے آپ رہاں بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اپراد میں نمبر ایک ہے اتر پردیش ہاتھیاؤں میں بھی نمبر ایک پر چل رہا ہے اتر پردیش آپ بتائیں کہاں سے اکڑے آپ لوگ کم کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھئے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے اکھلے سرکار بنی ہے اتر پردیش کے اندر جتنی زیادہ پولیس نے کام کیا ہے دیکھئے اپراد ہونا ایک بڑی بات ہے لیکن اپراد کی پسٹی ہونے کے بعد اس کے خلاف کٹور کاروائی ہونا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گھٹنا ہی اس سرکار نے ان کے اوپر کاروائی کی ہے اور اپراد اپرادی کرتا ہے نہ کہ راجنتک لوگ کو اپراد کراتے ہیں اپرادیوں کو جتنی زیادہ سکتی کے ساتھ اتر پردیش سرکار نے لیا ہے آپ دیکھیں ایک سو نو ہماری چلائی گئی ہیں سو نمبر کی گاڑیاں چلائی گئی ہیں تو اگر آپ کرائیم پر آئے تو کرائیم نشطی طرح سے کہیں نہ کہیں سو نمبر کی گاڑیاں چلا دی ہیں چنانوی لولی پاپ کے طور پر نہیں نہیں یہ 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 گلت ہے یہ آپ بالکل گلت کہہ رہے ہیں کہ سو نمبر کی گاڑیاں چلا دی ہیں جب ہمارا مینوفیسٹو جاری ہوا تھا تو ہم نے جو پوری یوجنائیں تھی جو پاس سال کے اندر پوری کرنی تھی ان کو ہمارے مکمنتری جی نے تین ورشوں میں پورا کیا اور رہی بات اپرادگی اپراد آپ اگر اتر پردیش کے اندر دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ اپراد ہمارے ہاں جتنا بھی اپراد ہوتا ہے وہ پاریوادی کے اپراد زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ جمین اور جہدات کے اوپر زیادہ مارے جاتے ہیں اگر آپ پورے پردیش کو اٹھا کر دیکھیں اور خاص کر کے پسچیو اتر پردیش کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے ہاں کی جتنی بھی گھٹنا ہے آپ ڈی جی پی صاحب سے اس کی ریپورٹ مانگائیے وہ ادھیک تر جو گھٹنا ہے وہ پریوار کے کہیں نہ گئی جمین جہدہ آپ کے زگڑہ ہے کہیں نہ گئی چھوٹ بڑائی لیکن شاملی میں بدماشوں کے خوف سے لوگ بیعپاری پلائین کی بات کریں بی جی پی کے پاس آؤں دھرمویر بالیان جی آپ کیسا دیکھتے ہیں بی جی پی کے آپ نیتا ہے حکوم سنگھ نے تین سو چھالیس پریواروں کو لیشت جاری کی تھی رازنیتی بھی ہوئی تھی ماہ گڑوندن کے لوگوں کا دل بھی پہنچاتا کہہ رہا لیکن کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا بلکہ مانواد کا رائیوگ نے جو ڈی جی پی کو کہا تھا کہ چار ہفتے میں آپ ریپورٹ دیں وہ ریپورٹ پہ بھی تک نہیں آئی ہے دیکھو بھائی صاحب پورے پردیش نے دیکھا ہے چینل کے مادنے میں سے دیکھا ہے پلان ہوا ہے ایک ویسے سورگ کا اتیچار تھا گنڈا گردی تھی اسے لے کر مانے حکم سنگی نے آواز اٹھائی گرہ منتری جی سے مل کے آواز اٹھائی اس میں ریپورٹ آئی بھی سرکار نے بھی مانتا جو جیاج کمیٹی تھی اس نے بھی مانتا پلان ہوا ہے لیکن کہیں نے کہیں سرکار نے اس ریپورٹ کو دبا دیا میں آپ پہ ایسے پروپ ہی دے سکتا ہوں چیتا جاگتا ہوں داران ابھی ایک مہینہ پہلا بجدارہ میں ویشیش کر ایک پلان ابھی پرسو ہی کر گیا پانیپت میں گیا ہے وہ پریوار پورا نام ہے اس کا کشب کا پریوار چھوڑ کر گیا ہے اپنا پورا اور ایک واپن یہ بجدارہ گاؤں ہیں یہاں پہ ساپور کے پاس ساپور پلوک میں ایک کشب سماج کا وہاں کا پردان ہے اس نے ہاتھ توڑا ویشیش ورکہ ہے اس کی سنوائی نہیں ہوئی تین جگہ سے اس کی اڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس نے چلا چلا کے تھانے دار کو بتا لیکن کسی نے نہیں سنی کیونکہ آج تھانے گندے چلا رہے ہیں سپا کے ایک گندہ تھانے میں بیٹھ کر جس دروگا کا جس سیوں کا چاہے ٹرانسپر کر آ سکتا ہے کیونکہ اس سرکار میں صحیح آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے گندوں کی سنوائی ہے دیشت میں آم ہو آدمی اس وجہ سے بھی آپ آر باہر چھوڑ چھوڑ کر بھائی کوئی دلی سی ٹھوڑا کوئی ہریانہ ہوگا میرے بھائی نے بھی ہریانہ کا جکر کیا میں راہل جی سے کہتا ہریانہ کے اندر آپ ایک سنگل اپنات بتائیے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی گھٹا ہے اگر پچھلا آپ اٹھا کر دیکھو گے اٹھا سرکار کا اٹھا کر دیکھو گے اور اب کمپیر کرو گے کھٹر جی کی سرکار سے تو ماں کا اپنات شنیا ہے ایک قسم سے کسی بھی طرح دیکھ لو گندہ مومینٹ پہ دیکھ لو گندہ میں کسان کی تباہی تباہی یو پی کے اندر ہے برابر کا راج یہ ہے دس روپے ٹونٹل اتھیک بھاؤ بھی ہے وہاں پر بھاجپا کی سرکار ہے کسی کسان کا ایک پیسہ آج کی ڈیٹ میں بکایا ہو دھرمیر جی ہم سرکاروں کی بات ہی کر رہے ہیں کیونکہ سرکار ہیں اگر سجاک ہوتی تو شاید ایسی استطیق نہ آتی چاہے ہو سمجھا دی سرکار ہے چاہے ہو بیجو بی سرکار ہے کیندر میں بیجو بی سرکار ہے آپ بتائیے آپ لوگوں نے کہہ کیا مزفرنگر کے لوگوں کے لیے جو پیڑت تھے پریشان تھے سمجھا دی سرکار پر سے پر ٹھیک رہا فوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں کیندر سرکار کی جتنی یوجنا ہے آج کوئی سا بھی اٹھا گئے جنران یوجنا ہے نہیں دھرمی جی یوجناوں کی بات نہیں ہو لی میں پیڑتوں کی بات پیڑتوں کی بات میں پیڑتوں کی بات میں میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں پر دو ازار تیرہ تا جو دنگا ہوا تھا جو نئے ملا ہے وہ آج بھی کیندر سرکار کے حسدہ سب سے ملا ہے انہیں ملدوس لوگوں کو جیل میں بیٹھ دیا سڑھے چھہ ہزار اپیار درد ہوئی تھی لیکن کیندر سرکار نے جب حسدک شیف کیا اس میں سے پانچ ہزار اپ آئی آر لد کری گئی ایوال میں دو اس بامنا سے کی گئی اپ آئی آر درد تھی اور اس کو بعد میں پرساسن نے بھی مانا ساسن نے بھی مانا آکی چلے چلے کیندر سرکار کے حسدک شیف کے بعد ایکشن ہوا ہے بلکس جی آپ بتائیے ویاباریوں کا پلائن ہو رہا ہے کہرانہ کا معاملہ آپ نے دیکھا تھا کہرانہ میں بھی پلائن ہوا تھا مانوا دکار آئیو کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ پلائن ہوا تھا وششکر اس چیز سے پلائن ہوا تھا کہ وہاں پر وشش سمپردائے کے لوگ وہاں سے پلائن کر کے گئے تھے یہ وجہ یہ رہی تھی بدماش وہاں پر ہاوی تھے گنڈے وہاں پر ہاوی تھے اپرن لگاتار ہو رہے تھے اور آپ شاملی پہ ویاباری کھلیاں سڑک پر آ گئے ہیں انہوں نے اپنی دکانے بند کی اور پولس کے خلاف ہنگامہ کی اور کہا کہ ہم پلائن کرنے کے لئے مجبور ہیں ہمیں پلائن کرنا ہوگا اور کافی لوگ پلائن کر بھی رہے ہیں دیرے دیرے دیکھیں آپ کو میں بتا دوں راجنیتک محول ہے چناؤ سرپر ہے یہ چناؤی سٹنٹ ہے ویاباری کیا کریں گے میڈم یہ تو بتائی ہے ویاباری چناؤی سٹنٹ کے لئے کیا کریں گے ویاباری کو چناؤ نہیں لڑنا ہے اگر کہرانہ سے پلائن ہوا ہے اور سوچی جاری کی ہے تو اب بھاجپا کی سرکار کے انہوں میں اس نے ان لوگوں کی لئے کیا کیا آپ کی ہی کچھ سمارچار چینلوں کے مادن سے کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے ویابار کی وجہ سے ہم لوگ باہر گئے ہیں یہ بھی انٹرویو ہوا ہے کہ کچھ لوگ ویابار کی وجہ سے بہار گئے ہیں یہ بھی انٹرویو ہوا ہے کہ لوگوں کو وہاں پریشان تھا در کے سائے میں رہتے تھے اور یہ بھی انٹرویو ہوا ہے کہ ایک وشید سمپردائے نے انہیں پریشان کیا ہے در کہاں نہیں ہے پورے دیش کا عام ویقتی درہا ہوا ہے در کہاں نہیں ہے آپ مزفرنگر سوچے در نہیں ہے در در تو سب سے پہلے تو آپ بتا دو ہم لوگوں کے ہاں سب سے بڑے وہ ہے جہاں مسلم کومینٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے اگر مسلم آ جائے گا وہ ہندو آ جائے گا تو وہ در کے آئے گا اگر کچھ مدے کہیں پر ہندو جاتا رہتے ہیں وہاں مسلم جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے شام کو پانچ بجے پہلے جاتے جاتے ہیں میڈم ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکس جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی نہیں ڈرتا ہندو اور مسلم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور سالوں سے رہتے آ رہے ہیں اگر پریشانی پریشانی ہوتی ہے تو اس سے نتاؤں کی طرف سے ہوتی ہے اگر مسلم جاتا ہے تو ساتھ منا کر دیتے ہیں کیوں منا کر دیتے ہیں جب ساتھ رہتے ہیں بھائی چاہ رہے ہیں تو آپ ایک جگہ رہنی کے نمتی کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں امبابیار سے مسلم ہندو کومینٹی کے لوگ اس کی پہل کرے گا اس کی پہل کرے گا نیتا نہیں کریں گے اس کی پہل تو کرے گا کون یہ بتائیے نا مجھے پرشاشن ان کی مدد پرشاشن میں جا کر نیتا یہ تو کہہ دیتے ہیں بھائی یہ مجھے کام کروانا ہے لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تب آپ پر پولس کے پار جائیں گے کہیں نہیں جائیں گے آپ صرف حلہ بچائیں گے صرف حلہ بچائیں گے ایمپی بی جے پی کے ہیں جہاں کہ آپ بات کر رہے ہیں تھانہ بہنکی وہاں پر بیدھائیگ جو ہے وہ بی جے پی کے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے بلکی جی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا سانسد ہے سانسد مہدے کی آواز کے کارانی پرشاشن جاگا ہے فلس کرنا جاری کر دینا یہ کوئی آبان نہیں ہے آپ کو نے چاہ رہا ہے ان لوگوں نے چاہ رہا ہوا آپ کو اتر پردیش سرکار سماجوادی پارٹی کی سرکاریں سب کو پتا ہے مان نے گرہ منتری جی سے ملکے ان لوگ کیا کس میں اسپک شیپ کرا جائیں کم سرکار نہ ہستے کرا بہت ساری جہاں چیزنسی آئی ماناو عدیکار آیوگ نے بھی ماناو پلان ہوا ہے کہ ہماری حکم سنگ جی کی تو دینے جو آج اٹھائی ہے انہی ایک ترپا ویشیش ورک کے لوگ اتر چار کر رہے تھے ماں کی جنتہ سیند کر رہے تھے مجبور ہو کے اپنے گھر باہر دھرتی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے پڑوسی راجے میں جا رہے تھے یہ ماناو عدیکار آیوگ میں بھی مانا ہے ہماری سرکار نہیں ہے اترپردیش میں اس دن ہماری سرکار آئے گے کلیان چند کی سرکار کی تیرہ سال پہلے آپ کو پتہ ہے گنڈے مافیا پورا پردیش چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ ہم اچھا دیش میں کامل ویستہ لائیں گے اسی لئے آپ کیندر میں بیٹھیں آپ نے کیندر کے لئے کیا کیا آپ دے گئے سب سے زیادہ بھاگ گھرات میں ہو رہے ہیں بلکر جی ہم مدہ پلائن کا اٹھا رہے ہیں پلائن کا بھاگ گھرات میں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں پنجاب میں بچہ بچہ نشے کا آدھی ہے وہاں پنجاب میں بھاگ گھرات میں یہ سمسیاں سارے دیش میں ہیں لیکن ہم یہاں ویہاپاریوں کی بات کرنا بیٹھے ہیں جو شاملی کے لوگ ہیں میڈم تمام سمسیاں ہیں شرابی کس نے بنایا ہے میڈم کاؤنگس اتنے سالوں سے سرکار چلا رہی ہے دیش کو چلا رہی ہے میں پچھلے پانچ سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ستر سال کی بات کر رہا ہوں آجادی سے اب تک کی بات کر رہا ہوں کاؤنگس نے چلایا ہے دیش کو چلی ہم مدے پر آتے ہیں مدے کی بات کرتے ہیں سمجھاتی پانٹی راہل ورما جی جب کیرانہ مدے کو لے کر راشتے مانوادکار آئیو کی ریپورٹ آتی ہے سامنے تو ریپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مزفنگر میں رائٹس ہوئے تھے تو اس کے بعد پچیس تیس ہزار مسلمانوں کو کیرانہ شفٹ کیا گیا تھا وہاں پر حالاتوں کو مطلب انہیں پنرواز کرنے کے لیے وہاں دکت نہ ہونے اس کے بعد یہ ہوا کہ کیرانہ کی جستیتی تھی دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں پلائین کی بات میں ابھی آپ کی جانکاری شاید آپ لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہ پورے دیش کے اندر جب بھی جب بھی بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ہندو اور مسلمان کو لڑانے کا کام کیا ہمارے کہرانہ اور شاملی کے اندر نہ کوئی مسلمان مارا گیا نہ کوئی ہندو مارا گیا پہلی بات دوسری بات میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں کے پاس یہ ایک ادھار کی طاقت پر زندگی جینا پسند کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس مدے نہیں ہوتے جن لوگوں کے پاس دیش کو چلانے کا راستہ نہیں ہوتا وہ نشیت روپ سے کوئی ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں یہ گنگا جمعی تہجیب کا دیش ہے یہاں پہ ہندو مسلمان کی بات کر رہی نہیں راہم راہم جی آپ پھر ہندو مسلمان پر سبھی لوگ پہنچ جاتے ہیں نہیں نہیں ابھی ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے چناوی سمیہ آپ ہندو مسلمان بہت کریں گے لیکن ہم یہاں پلائین کی بات کر رہے ہیں ایک ویاپاری اگر وہ ہندو ہے تو وہ بھی پریشان ہے مسلمان ہے تو وہ بھی پریشان ہے اسے کیوں پلائین کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے نہیں نہیں کوئی پلائین نہیں ہے دیکھئے دوسری بات میں کوئی پلائین نہیں ویاپاری خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں دیکھئے گتما ہونے کے بات جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے نشط روپ سے کیونکہ ہم لوگ بھی ویاپاری ہیں جب ویاپاری ہوتا ہے تو ویاپاری اپنی دکانے بند کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے اور لوگ تنت میں بات اٹھانے کا سب کو عدی کار ہے لیکن اگر آپ وہاں کے ویاپاریوں سے جانگاری کریں میں نشط روپ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مزفر نگر کے اندر بہت لوگوں نے آج سے نہیں پیچھلے 20 سالوں سے آپ آج 5 سال کی باتوں نہ کیجئے کہ 5 سال سے لوگ پلان کر رہے ہیں کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی مددہ نہیں ہے دیش میں چناؤ لڑنے کے لیے اتر پر دیش کے اندر کیونکہ اکھلیت سرکار نے پوری طرح سے بھی کاس کیا تھا جناب راحل جی میں آپ کو پھر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مددہ بھارتے جنتہ پارٹی نے نہیں اٹھائے یہ بات کے جنتہ پارٹی کے سانسے میں مددہ اٹھائے نہیں کرانا کا مددہ اٹھائے تھا شاملی کا مددہ نہیں اٹھائے رہا ہوں جی کرانا اور شاملی دونوں برابر برابر میں ہیں شاملی میں ویاپاری سامنے آیا ہے ویاپاری نے دکان بند کی ہے پولیس کے خلاف نارباز جی کی ہے میں تو بھی شاملی کی گھٹنا کے بارے مجھے جان کر یہ جب شاملی میں گھٹنا ہوں تو ویاپاریوں میں آکروش تھا اور آکروش ہونا میسچید ہے اگر پولیس پرشاشن کام نہیں کرتا تو آپ لوگ بازار بھی بند کریں گے اپنا داں ویروب بھی کریں گے لیکن ویاپاری اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی سرکار نے گھٹنا ہونے کے بعد نشید روپ سے آپ یہ دیکھیں جب دو ازاد تیرہ میں سرکار بنی تو سب سب سے ویاپاریوں نے اتر پردیشن اکلیش بھائی کو بود کیا اور اب چناؤں آ رہا ہے آپ دیکھئے گا یہ جو باڑتے جنتہ پائٹی کے آپ دیکھیں پرچار کا منچ نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کر پرچار کریں ہم جس مددے کی بات کریں ہم اس مددے پر بات کریں باریان جو آپ بتائیے جو بات یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ کرائیم بڑا ہے اور یہ سب ہوتا رہتا ہے یہ سب تو چلتا رہتا ہے باہر دیندہ پارٹی خام کا مددے اٹھاتی ہے کوئی مددہ نہیں ہوتا آپ یہ بتائیے اگر ایک ویاپاری سامنے آ رہا ہے اپنی پیڑا بتا رہا ہے تو اسے ہم رازمیتک رنگ دے دیں کیا نہیں بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک پیڑی تویکتی ہے اور پیڑی تویکتی کی پیڑا کننی چاہیے سرکار کو نہ کی دوسری پارٹی پہ ہر اپ لگانا چاہیے سماج وادی پارٹی اپنی کمیاں چھپانے کے لیے دوسری پارٹیوں پہ ہر اپ لگاتی رہتے باتے جنتہ پارٹی کی بڑھکاتی ہے جنتہ کو بڑھکاتی ہے ایسے مدیل آتی ہے ایسا کچھ نہیں کیونکہ ہر ورگ وہ کسی بھی دھرم سے ہو اتیا چیار ہوتا ہے سرکار میں کچھ مافیہ گنڈے کیونکہ سرکار کو چلا رہے ہیں کچھ ٹھیکے دار سرکار کو چلا رہے ہیں میں آپ کو ایک جیتا جاگتا ہوں دھان دوں آپ کے چینل کے مادیم سے ایک ویشیش ورگ نے جھوٹی ایف آئی آر بھی لکھا دی تو کاروائی میں نام نہیں لے سکتا ہے یہ چینل پہ لیکن میں گاؤں جرور بتا سکتا ہوں پھوگانے میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے مہلا ایک سو چو سٹ کے بیان دیتی ہے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہے اس کے بعد بھی اس کو معاو جا دیا جاتا ہے ایک دولرا گاؤں ہے وہاں پہ ایک لڑکی گیارہ لڑکے اس کے ساتھ دوس کرم کرتے ہیں اس کے بعد ثابت ہو جاتی ہے جج کے سامنے ایک ویڈیو بھی پیس کری جاتی ہے پیڑیت 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 ہوتا ہے ہم دیکھیں اگر میں ایک اکزام پر جانے کی کوشش کروں میں بیچ میں یہ بات اس لئے جوڑ رہا ہوں آپ کیوں بڑے جو پیڑیت ہے جو پروپ کر چکے جج کے سامنے بھی پروپ ہو چکا کہ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے ان لوگوں نے اپڑا دیا ہے سرکار نے گوزنا کی معاو جانے ایک سپاٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دھرنا پردرسل دھرنا پردرسل پر اس سرکار پر کوئی اثر نہیں ہو رہا جو میرے بھائی راہون کہہ رہے کہ میں بھی بیعہ کاری ہوں پیڑا ہوتی ہے سنگٹھن کے مادین سے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے آواز اٹھے آواز کو سن نہیں رہی سرکار پکس پاس کرتے ہیں یہاں کیا آپ رو سوڑا مجبوراں پیرو ایسے پردرسل سے پلان کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ایک مجبور کی آواز نہ سنائے دے سائیڈ کے راجے اترا کھنڈ ہے آریانا ہے دلی ہے تو یہاں پاری سوچتے ہیں کہ جہاں تیری آواز نہیں سننی جہاں کا راجہ اندہ گونگا بیرا ہو تو وہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تو اس کر کے ہی پیان بڑھ رہے ہیں بلکل حالات نہیں حالات ہیں یہ بلکل شیئی بلکل شیئی آپ سے بات کریں گے بلکل شیئی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت تھا لیکن ایک ادھاران میں چلتے دے دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ٹرین میں چل رہے ہیں بدماشوں نے اس ٹرین کو لوٹ لیا تو ہم وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ لوٹنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ایک ویاپاری اگر پلائن کرنے کو مجبور ہے وہ ہندو ہے یا پھر مسلمان ہے ہمیں اس ویاپاری کو دیکھنا ہوگا اس کی پریشانی کو دیکھنا ہوگا رازنیتک گل رازنیتک رنگ دیتے ہیں لیکن سماچہ ٹھوڑے اپنی ذمہ داری نباتے ہو اسے کوشش کر رہا ہے کہ اس نشکرس پر نکلے اور کانون بیوستہ شاملی میں ٹھیک ہو پائے ویاپاری وہاں سے پلائن نہ کریں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی جاری ہے سیدھا سوال